اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی عبرہیم و علی عبرہیم اللہم مبارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی عبرہیم و علی عبرہیم دوستو دروت شریف کے ساتھ گفتگو کا انداز جو ہے یا گفتگو کا جو آغاز ہے بیسیکل اس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جو دوست یہ بات سنے وہ بیسیکلی دروت شریف سن کے خود بخود ان کی توجہ اس طرف پیدا ہو جائے اور دوسرا یہ ہے کہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں یہاں ان ممالک کے جو لوگ بعض اوقات ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں جو کہ ہم مسلمانوں کو کسی بھی صورت پساند نہیں آتی تو اس کا بہترین جو جواب ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی ہر گفتگو کے اندر زیادہ سے زیادہ دروت شریف کو شامل کریں آج شام کا وقت جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں سامنے سورج غروب ہو چکا اس کی جو لائٹ ہے وہ اوپر آسمان پہ بادلوں کو سنہری رنگ بنا رہی ہے بڑا خوبصورت نظارہ ہوتا ہے یہ میرے پاس اس وقت چند خبریں ہیں جو میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا پساند کروں گا اگر آپ لوگوں کو اچھی لگیں تو ضرور اپنے کومنٹ سے نوازیں ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جو برطانیہ ہے اس کے اندر اسٹرازینی کا ویکسین لینے کے بعد بلڈ کلٹنگ سے سات امواد کی تصدیق اب یہ ایک ایسی ویکسین ہے جو پورے یورپ کے اندر بدنام ہو گئی اور اس کے اوپر ایک شور مچ گیا سب سے پہلے سکنڈینیوین کنٹریز نے اس پر پبر بھی لگائی کہ ہمارے ملک میں کچھ لوگ جو ہیں وفات پا گئے پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یورپ میں یہ شور مچا جرمنی نے بھی ایک دفعہ روک دیا اور کئی ممالک نے اس کی پیروی کی لیکن جب اس کا تجزیہ کیا گیا دوبارہ یا غالباً اس کمپنی جس نے یہ بنائی ملکی آکس فورڈ میں غالباً کمپنی تھی جس کے ساتھ شروع کی گئی تھی تو پتہ یہ لگا کہ اتنے کروڑ لوگوں کو کروڑ اگر نہیں تو کئی لاکھ لوگوں کو لگنے کے بعد اگر اس کے اندر چند افراد کے اندر یہ بلڈ کلوٹنگ ہوئی ہے دماغ کی نصب میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی اتنی برا ریزلٹ نہیں ہے بلکہ یہ دوائی کا جو پوزیٹیو اثر ہے مصبت وہ کہیں زیادہ ہے اس کا جو نقصان والا انصر ہے اس کی نصبت لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا جو جو یہ ادارے ہیں جو اس کو منظور کرتی ہیں کہ اس کو جاری رکھا جائے جرمنی میں عربتہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ لوگ جو بوڑے لوگ ہیں ان کے لئے ہم جاری رکھیں گے فیلحال نوجوانوں کو یہ والی نہیں لگائیں گے برطانیہ ابھی تک اس میں یہ کوئی خبر نہیں دے رہا تھا کہ اتر بھی یہ کام ہوا ہے اب یہ ہوا ہے کہ جی وہاں سات امفواد کی تصدیق ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود اس کا اجاس نامہ جاری رہے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں جتنی دوائیاں بکتی ہیں آج تک جو بکتی ہیں ان کے اوپر ہمیشہ لکھا ہوتا ہے کہ ایک لاکھ افراد میں سے اتنے پرسنٹ میں چانس ہو سکتا ہے ہارٹ اٹیک کا یا یہ تو اسی طرح اس کی اندر جو ریشو ہے وہ بہت کم ہے لہٰذا اس کو جاری رکھا جائے گا سکرونہ کے حالے سے یہ خبر ہے کہ اٹلی میں یومیا بیس ہزار نئے متاثرین وہ اس کا شکار ہو رہے ہیں سخت لاک ڈاؤن جو ہے وہ لاغو کر دیا گیا ہے اٹلی آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی یہ پہلی لہر آئی تھی تو بہت زیادہ متاثر ہوا تھا اس کے بعد یورپ میں اس کا ایک کہرام مچ گیا تھا کہ یہ اٹلی پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ باقی ممالک میں پھیلتا گیا اب یہ ہے کہ دوبارہ ادھر تیسری جو لہر ہے اس کے اندر بہت سخت قسم کا وہاں پہ جو حالات ہیں کرونا کے حوالے سے جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں انہوں نے لکھا ہے کہ کیا بچے جو ہیں وہ تیسری لہر سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اس کے اوپر ایک رپورٹ بی بی سی میں آئی ہے دوست اس کو پڑھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں پھر شوقت علی جو پاکستان کے ایک بہت ہی مشہور موسیقار تھے بہت اچھی غزلیں گاتے تھے ان کی وفات کی خبر ہے کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے اب اس کے ساتھ ڈیٹیل نہیں ہے کہ آیا وہ کرونا کا شکار ہوئے ہیں یا وہ نورمل بیماری جیسے ہارٹ اٹیک یا کوئی اور وجہ بنی چند دن پہلے سے شروع ہونے والا جو امواد کا سلسلہ کیونکہ جس فرد کے نزدیک ترین فیملی میں کوئی وفات ہوتی ہے یا کسی کمیونٹی کے اندر کوئی وفات ہوتی ہے وہ لوگوں کو زیادہ ملا دینے والی ہوتی ہے ہمارے شہر ہمارا فردکنوں کا شہر کہہ لیں ہمارا وہ شہر جہاں اکثر ہمارے پردیس میں بسنے والوں کا بچپن گزرا میرے کہنے کی مراد رب وہا ہے وہاں سے جب کوئی وفات کی خبر آتی ہے تو انسان ایک دفعہ زیادہ متاثر مسئول ہوتا ہے ابھی تین چار دنوں کے اندر وہاں دو تین ایسے بزرگوں کی وفات کی خبر آئی ہے جو کہ اللہ کے فضل سے دین کی خدمت میں پیش پیش رہ چکے اپنے اپنے محلہ کی صدر رہنے کی ان کو تفیق ملی کفی لمبہ عرصہ انہوں نے جماعت کی خدمت بھی کی خواہ وہ کسی بھی لیول پہ ہو صدر حلقہ ہونا ایک بہت بڑا عزاز ہے جماعتی خدمت میں کوئی بھی شعبہ ہو کوئی بھی لیول پہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کی ایک دین ہے ہر انسان کو یہ تفیق نہیں ملتی جیسے کہا جاتا ہے کہ مال بہت سارا انسان کما سکتا ہے جوڑ سکتا ہے لیکن اس کو لگانا یا اس سے استفادہ کرنا ہر انسان کے نصیب میں نہیں ہوتا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سید ہر انسان کو دی ہوتی ہے اور یہ ہے کہ بعض لوگ احمدی گھروں میں پیدا بھی ہوئے ہوتے ہیں لیکن جماعت کی خدمت کرنے کی تفیق خواہش تو بہت سارے لوگ رکھتے ہوں گے بہت سارے لوگ ایسے تھے پاکستان میں ان کو کوئی موقع نہیں ملا گاؤں میں رہنے کی وجہ سے جب وہ جرم نہیں آئے تو پھر انہوں نے آکے وہ تفیق پائی خدمت کی اب پیچھے دماغ کے اندر یعنیت کیا تھا لیکن انہوں نے جماعت کی خدمت مختلف شعبوں میں کی اب یہ جو وفات ہوئی ہے دو تین بزرگوں کی ان کے مطلق انشاءاللہ اللہ ڈیٹیل معلومات اور ان کی جو زندگی کے چند مختصر جو واقعات یا خدمت کے جو ان کو مواقع ملے ان کا ذکر انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر کریں گے اس وقت تو شام کی واقع کے اندر اندھیرہ بڑھتا جا رہا ہے اور یہ جو گھر آپ دیکھ رہے ہیں انچی انچی بیڑھ گئے سنکڑو لوگ اس کے اندر اب رات کے اندھیرے میں جیسے خدا تالہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اللہ تالہ جب رات بنائی ہے آرام کرنے کے لیے دن چڑھایا ہے محنت کرنے کے لیے تو ابھی جیسے جیسے رات ہوتی جائے گی یہ لوگ خوابِ خرگوشاں کے مزے لیں گے تو ہم اپنی سیار کو جاری رکھتے ہوئے ایک دو چیزیں اور ایڈ کر لیتے ہیں باقی پھر انشاءاللہ نیکس ٹائم یہ دیکھیں آپ آپ ایک چیز دیکھ رہے ہیں اور میرا خیال ہے جو بھی دیکھے گا اس کو لازمی سمجھ لگ جائے گی یہ دیکھیں لکھا ہے گوڑ جنوبی ایشیا کا مقبول میٹھا بھی اور علاج بھی اور میرا خیال ہے کہ یہ سب ہم میں سے جتنے بھی لوگ ہیں کہ گوڑ جو ہے بڑا خالص خالص ایک مادہ یا میٹھا ہے جس کے اندر انسانی صحت کے لیے وہ چیزیں شامل ہیں جو عام طور پر یہ جو چینی وائٹ کلر میں بنا دی جاتی ہے جس کو جائے سے سفید زہر اس کو کہتے ہیں وہ والا نہیں ہے تو گوڑ کے متعلق انشاءاللہ ہم کسی ٹائم ڈیٹیل پروگرام پیش کریں گے آج ہماری سیار جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے نظارہ بھی شام کا آپ نے دیکھ لیا ادھر فرنکفرٹ کے کنارے پہ باقی انشاءاللہ پھر آپ کو نئی نئی خبروں کے ساتھ دوبارہ لے کے ادھر آئیں گے سیار بھی کروائیں گے اور نئی نئی خبریں بھی سنائیں گے السلام علیکم